دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائے ہندی مائے اردو آج میں آپ کو جن شبدوں کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے نماز فلک رہنما منظر سوغات پیغمبر سیارہ حجران نفع اور وفع یہ ایک فرمائشی ویڈیو ہے ہمارے ایک ساتھین ایک ویور نے کچھ شبد لکھے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا اردھ ہیں تو یہ شبد ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ان شبدوں کے اردھ بتاؤں گا اور ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری اور بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ میں کئی دنوں سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ایک اور پلیٹ فارم یعنی کہ جو خبری ایپ ہے اس پر بھی ہمیں جوائن کیجئے آپ ہمیں جوائن نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی خبری پر ہم بہت اچھی پلاننگ لے کر بیٹھے ہیں آپ آئیے تو صحیح خبری پر لسنس بڑھ جائیں تو میں کچھ زوردست بڑی آسا شروع کرن والا وہاں پہ تو خبری ایپ کو لوڈ کیجئے اور جوائن کیجئے مجھے اس کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارم پر میں موجود ہوں فیس بک پر اور اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے اپنا ٹویٹر ہے اور ٹک ٹاک ہے شیئر چیٹ ہے وہاں میں موجود ہوں مجھے جوائن کیجئے اور اب بات شروع کرتا ہوں شبدوں کی پہلے نمازیں یا نماز نمازیں شبد جو ہے وہ نماز کا بہو بچن ہے نماز جانتے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہیں مسلم لوگوں کے عبادت کرنے کے دھنگ کو نماز کہتے ہیں کئی لوگ نماز کہتے ہیں کئی لوگ نواز کہتے ہیں نواز پڑھنے گئے ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے نواز نہیں نواز نہیں نواز تو کچھ اور ہوتا ہے صحیح یہ والا شبد ہے نماز نماز اور یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیدوان لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ فارسی اور سانسکرٹ میں بہت relation ہے بہت سمبند ہے تو شاید یہ نماز شبد جو ہے وہ نمدھاتو سے بنا ہو سانسکرٹ کے نم شبد سے بنا ہو بہرحال یہ ایک الیک ٹوپک ہے پھر کبھی ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ دوسرا شبد ہے فلک فلک کا مطلب ہے آسمان ٹھیک ہے ہندی کا فلک الگ ہوتا ہے اس کو کئی لوگ فلک کہہ دیتے ہیں وہ الگ ہے میں فلک اور فلک کے بارے میں بتا چکا ہوں ہمارے پا اور پا پا اور فا والے ویڈیوز دیکھ لیجئے ایک سیریز تھی ہماری چھوٹی سی جس میں ہم نے پا اور فا والے شبدوں کے بارے میں بتایا تھا تو فا والے شبدوں والے ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اس بارے میں وستار سے جان جائیں گے اس کے علاوہ فلک کے بعد رہنما یا رہنما رہنما کا مطلب ہے جو رہ دکھائے راہ دکھائے راستہ دکھائے یعنی پتھ پردرشک یا ماغ درشک مارگ درشک ٹھیک ہے گائیڈ کہہ سکتے ہیں گائیڈ رہنما اس کے بعد ہے منظر منظر کا ذکر تو میں نے ابھی ایک ویڈیو میں کیا تھا جس میں میں نے ایک گانے کو ایکسپلین کیا تھا شورٹ میں بتا دوں منظر کا مطلب ہے درشک ٹھیک ہے درشک سائٹ ویو سین سین کہہ سکتے ہیں سین ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوغات ایک شبد پوچھا ہے ہمارے ان ویور نے سوغات کا مطلب ہوتا ہے سوغات نہیں سوغات گا کے نیچے نقطہ اس کا مطلب ہوتا ہے گفٹ بھیٹ پریزنٹ اپہار تحفہ وغیرہ سوغات اس کے بعد پیغمبر شبد کا ارث جاننا چاہا ہے پیغمبر یہاں بھی گا کے نیچے نقطہ ہے پیغمبر نہیں پیغمبر پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے سندیش سندیش وحق میسینجر یہ شبد خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یوز کیا جاتا ہے آج کل پیغمبر جو اللہ کا پیغام لائے ایسا مانا جاتا ہے ایسی آستہ ہے دھارنا کیا بلکہ یہ تو ست ہے اور انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے شابد کرتا ہے پیغام لانے والا سندیش لانے والا اور پھر سیارہ ایک گانہ بھی تھا سیارہ ہوں سیارہ سیارہ سیٹلائٹ کو کہتے ہیں اردو میں سیٹلائٹ ہندی میں اپگرہ اپگرہ نہیں اپگرہ بھی نہیں سیٹلائٹ اس کے بعد اگلا شبد ہے ہجران ہجران شبد کے بارے میں پوچھا ہے ہجر سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جدائی سیپریشن الگاو ہجران اور پھر نفع نفع شبد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لاب پرافٹ منافع بھی کہتے ہیں پراپتی کہتے ہیں پھل بھی کہتے ہیں نتیجہ بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی بیاج کے لیے بھی نفع شبد استعمال کیا جاتا ہے سہیس کا اچارن ویسے نفع ہے نفع عربی کا ہے عربی کا ہے نفع نفع دیکھئے نفع اس طرح سے بولنا مشکل ہے شاید سب کے لیے تو نفع کہہ دیجئے چلے گا اردو میں جب لکھیں گے تو اس کی سپیلنگ ہے نون فے اور عین نون فے عین نفع اس کے بعد ایک شبد ہے وفا وفا کا شبد وفا کا ارث پوچھ رہے ہو بھائی اما یار کیسے نوجوان ہو وفا کا ارث نہیں معلوم پھر تو بڑے تانے سننے کو ملتے ہوں گے کہ تمہیں وفا تک کے بارے میں نہیں معلوم ہے تم وفا کیا کروگے چلو ہم بتا دیتے ہیں وفا کا ارث ہے نرواح نباہ پرتگیا پالن لگن لگاؤ محبت کے لیے بھی آتا ہے پریم کے لیے بھی آتا ہے وفا کہ گانے بہت ہیں ہم نے جفا نہ سیکھی ان کو وفا نہ آئی وفا گر نہ کی تو جفا بھی نہ کیجئے اور وفا کا بدلہ ہے بے وفائی عجب زمانہ ہے کیا زمانہ بہت سارے گانے ہیں وفا تو فلمی گانوں میں دھولے سے استعمال ہوتا ہے پیار محبت عشق وفا دل جگر پیپڑے گردے ابہ نہیں پیپڑے گردے نہیں ہوتے دل اور جگر تک تو بات ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ ہوا وفا تو آج میں نے آپ کو جن شبدوں کی عرض بتا ہے وہ یہ ہیں نماز فلک رہنما منظر سوغات پیغمبر سیارہ حجران نفع اور وفا اگر کسی اور شبد کا عرض جاننا چاہتے ہوں تو لکھ ڈالیے کمنٹ باکس میں اور بھیج دیجئے میرے پاس اور میں بتانے کی کوشش کروں گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہیں لکھا ہے تو کمنٹ باکس میں کچھ نہ گئے ضرور لکھا کرو میاں اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو پھیلا دو اس گیان کی جیوتی کو جیوتی کو اور علم کی شما کو تاکہ سب کا فائدہ ہو سب کا گیان بڑے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے بہت بڑیہ بڑیہ باتیں بڑے مزیدار ویڈیوز اسی چینل پر می ہندی می اردو پر سلام ہندوستان